بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں ایک عورت رہتی تھی جس کا خاون وصال کر گیا اس کے خاون کے ورسے میں صرف تین درم تھے اس بیوہ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس نے وہ تین درم پکڑے بازار میں جا کر ایک اون دیکھا وہ اس کو پسند آ گیا تو اس نے اس اون کو خرید کر گھر لے آئی چند دن گزرنے کے بعد اس نے اس اون کو بیچ دیا جس کی اس کو پانچ درم ملے دو درم سے ضروریات زندگی کے لئے چیزیں لے آئی اور تین درم کا پھر ایک اون خرید کر لے آئی اس طرح سے وہ اپنی اور بچوں کی زندگی گزارنے لگے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بازار سے کچھ اون خرید کر گھر آئی اون کو رکھ کر بچوں کو کھانے وغیرہ دینے میں مصروف ہو گئی تھی کہ ایک پرندہ اٹھتا ہوا آیا اور اس کے اون کو اٹھا کر اٹھ گیا وہ اون اس عورت کے رسک کا ذریعہ بنا ہوا تھا وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگے کہ اللہ نے میرا رسک کا یہ ذریعہ بھی ختم کر دیا ہے اب میں کیا کروں گی اور کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گی اسیدی حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علیہی کے پاس تشریف لے گئی ان کو اپنا سارا قصہ سنایا حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علیہی اس عورت کی کہانی کو سن کر ابھی حیران ہو رہے تھے کہ دروازے پر کسی نے دستک دے دروازے کو کھوڑنے پر دس آدمی کھڑے تھے آپ نے ان آدمیوں سے پوچھا کیا بات ہے انہوں نے بتایا کہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک ہماری کشتی میں چھوٹا سا سراخ ہو گیا اور کشتی میں پانی بھرنے لگا ہمیں اپنی موت یقینی ہو گئی تھی ہم سب نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہم کو اس مشکل سے نکال دے تو ہم سب مل کر دس ہزار درم صدقہ کریں گے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ ہماری کشتی میں کسی پرندے نے ان کا ایک گولہ پھینک دیا ہم نے اس ان کے گولے کی مدد سے کشتی کے چھوٹے سے سراخ کو بھر دیا اور اس کے اوپر صندوق رکھ دیا اللہ اللہ کر کے ہم کنارے پر پہنچ ہی گئے اس طرح ہم اس مشکل سے نکل کر آپ کے پاس یہاں آ گئے ہیں یہاں پہنچتے ہی ہم نے کسی بزرگ کی تلاش شروع کر دی تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اپنا صدقہ کسی مستحق کو پہنچا سکیں ہم کو یہاں کسی کے بارے علم نہ تھا کہ ہم نے کسی سے ایک بزرگ آدمی کا نام دریافت کیا تو انہوں نے آپ کا نام ہمیں بتا دیا اس لئے ہم سب آپ کے پاس آ گئے ہیں یہ لئے ان دس ہزار درم اور جس کو آپ ان کا مستحق سمجھیں اسے یہ رقم عطا کر دیں حضرت دعوت طائر رحمت اللہ علیہی ان لوگوں کی باتیں سن کر بہت حیران ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ بہت خوش بھی ہوئے حضرت دعوت طائر رحمت اللہ علیہی نے دس ہزار درم پکڑے اور پاسی بیٹھی اس عورت کو دے دیئے اور اسے کہنے لگے کہ دیکھو اب بتاؤ ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم ہے بیوہ خاتون آپ کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور رو رو کر اپنے رب کا شکر عدا کرنے لگی حضرت دعوت طائر رحمت اللہ علیہی اپنے وقت کے ولی اللہ اور خدا ترس انسان گزرے ہیں آپ کو آپ کی رحم دلی کی وجہ سے لوگ یاد کرتے ہیں بیس سال تک آپ امام آزم رحمت اللہ علیہی کی خدمت میں علم سے فیض یاب ہوتے رہے آپ امام صاحب کے سب شاگردوں میں سے بڑا درجہ حاصل کرنے والے آدمی تھے جب حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہی اور حضرت امام یوسف رحمت اللہ علیہی کا کسی مسئلے کو لے کر اختلاف پیدا ہو جاتا تھا تو آپ سے اس مسئلے کا حل دریافت کر لیا جاتا تھا آپ کا شجرہ نسب حادم تائے سے جا ملتا ہے آپ اکیس سفر سنتالیس ہجری کو ملک شام میں پیدا ہوئے آپ نے زیادہ زندگی کوفہ میں بسر کی پھر آپ خواجہ حبیب رائی کے پاس آئے یہاں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی یاد رہے کہ حضرت حبیب رائی حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہی کے مورید تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کی چھت کا ایک چھتیر ٹوٹ گیا ہے آپ نے کہا اے میرے پیارے میں نے بیس سال سے اپنی چھت کی طرف نظر نہیں ماری جب آپ کے والد کا وصال ہوا تو اسی دھرم اور ایک مکان ورسے میں ملا تھا وہ دھرم ساری عمر تک آپ سے ختم نہیں ہونے پائے تھے آپ اس دوسرے میں بیٹھ جایا کرتے تھے جب وہ بھی گر گیا تو تیسرے درجے میں بیٹھ کر زندگی بسر کرنے لگ گئے ایک مرتبہ آپ کی نکرانی نے کہا کہ آپ کے لئے گوشت کا اچھا سا سالن بنا لوں حضرت دعوت طائر رحمت اللہ علیہی نے جواب دیا جی تو میرا بھی یہی کرتا ہے اس نکرانی نے بہت مزدار گوشت تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ فرمانے لگے کہ فلا آدمی کے بچے کہاں ہے نکرانی نے جواب دیا اے آقا یہاں پر ہی ہیں تو آپ نے فرمایا یہ گوشت ان بچوں کو دے دو نکرانی نے کہا کہ آپ بھی اس گوشت سے کچھ کھا لیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ گوشت کھا کر بھی گندگی بن کر کوڑے میں ہی جانا ہے اگر میں یہ کھانا یتیموں کو کھرا دوں گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا سارا سالن یتیم بچوں کو بھیجوا دیا اور خود معمول کی عام خوراک کھا لی مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں